بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا سی ہیں آپ سب اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے عباد رکھے اور امید ہے آپ سب لوگ خوش ہوں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اور آپ کے رزق میں اضافہ فرمائے اور آج پھر جو ہے نا میں ناشت سے شروع کر رہی ہوں آج میری ویڈیو جو ہے نا میں بہت خوش تھی بہت خوش تھی اللہ تعالیٰ نے آخر اللہ تعالیٰ نے سچ کا ساتھ اللہ ہمیشہ سچ کا ساتھ دیتے ہیں تو آج ایک بہت بڑی جیت ہوئی ہے مہندی علی قازمی کی بیٹی زہرہ کی جو والدین کے حوالے عدالت نے کر دی ہے بہت اچھا اور بہت ہی خوبصورت فیصلہ جو ہے نا عدالت نے کیا ہے تو ان کی بیٹی ان کے حوالے کر دی ہے پچھلے نو مہینے سے یہ والدین جو ہے نا کبھی کہیں رو رہے تھے کبھی کہیں بہت ہی پریشان تھے اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعائیں جو ہے نا کو بول کی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کی بیٹی کو ان کے حوالے کر دیا ہے آج تو آج میں اسی لیے جو ہے نا یہ ویڈیو میں اس لیے بنا رہی تھی کیونکہ میں تھامنیل تو نہیں لگا سکتی کیونکہ کاپی رائٹ کا مسئلہ ہے تو اس لیے میں نے کہا کہ میں اپنے ویڈیو میں اس خوشی کو سیلیبریسٹ کروں اور اللہ جو ہے نا جو سچ ہوتا ہے نا اللہ تعالیٰ رائے گا نہیں جاتا بس تھوڑا سے اچھے لوگوں سے نا تھوڑا امتحان ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ امتحان لیتے ہیں تو جو ثابت قدم رہتے ہیں اللہ کی فیصلوں پر تو اللہ تعالیٰ ایک دن ان کو کامیاب ضرور کر دیتا ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سب کو اپنی زمان میں رکھے اور اپنی بیٹی کو لے کر وہ بہت خوش تھے اور ماں جو تھی نا وہ تو خوشی کے ساتھ رو رہی تھی میندی علی خازمیں بھی رو رہے تھے اللہ تعالیٰ سب کی بیٹیوں کو اپنی زمان میں رکھے اور خوش رکھے عباد رکھے اپنے ماں باپ کے ساتھ اور ماں باپ کو بھی اپنے بچوں کے جو ہنہ خوشیاں دیکھنا نصیب کرے تو بس یہ تھا میرا آج کب لوگ اور ناشتے سے شروع کیا تھا علو والے پراتھے بنائے تھے اور پھر یہ ساگ تھا جو میں نے رات کو بنایا تھا تو یہ میں نے اس کو تڑکا لگایا جس نے علو والا پراتھا کھانا تھا وہ علو والا پراتھا کھالے اور جس نے ساگ کے ساتھ کھانی تھی تو وہ ساگ کھالے تو یہ تڑکا لگا گیا پھر اس میں کے اندر میں نے دیسی کی ایڈ کیا تو سردیاں ہیں ساگ تو پھر مزت ہوتا ہی ہے سردیاں میں ساگ کا تو بس اپنا خیال رکھئے اور دعا میں یاد رکھئے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سب کو ایک دن ضرور کام یاب کر دے گا اور اللہ کے گھر بہتر سے بہتر تو اللہ کے پاس ہی ہے رزق بھی اللہ کے پاس ہے امدہ سے امدہ اور بہتر سے بہتر اللہ کے سوا کوئی نہیں دیتا تو انشاءاللہ اگر ہمارا رزق اللہ تعالیٰ نے یوٹیوب کی وجہ سے لکھا ہوا ہے تو وہ بھی ہمیں مل کر رہے گا انشاءاللہ مل کر رہے گا اور ضرور ملے گا تو بس اسی طرح ہم چلتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ ضرور کامیاب کرے گا اللہ تعالیٰ سب کو اپنے زمان میں رکھے تو ایک بار پھر میں مہندی علی قازمی اور زارہ کا جو ہے نا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اللہ تعالیٰ ان کو ان کی بیٹی کی نصیب اچھے کرے اور سب کی بیٹیوں کی اللہ نصیب اچھے کرے تو بس ماں باپ کو جتنی خوشی اتنی خوشی ماں باپ کو یہ نا مجھے اتنی خوشی ہوئی ہے تو ماں باپ کو کتنی نہیں ہوگی ماں باپ تو ماں باپ تھے نا پھر بھی تو بہت زیادہ مبارک ہو مہندی علی قازمی کو اور اس کی فیملی کو تو اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے تو بس مجھے جی جی اجازت جمعہ کا دن ہے اور جمعہ مبارک بھی ہے اور مبارک تو مہندی علی قازمی فیملی کے لئے ہے تو واقعی جمعہ مبارک ہے ان کے لئے تو باقی دعا میں رکھئے یاد اور اگر میری ویڈیو آپ لوگ کو پسند آئے تو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے بہت شکریہ آپ لوگوں کا میرا ساتھ دینے کا اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھے اور بہت زیادہ کامیابی مجھ سے بھی پہلے آپ کو کامیابی عطا فرمائے یہ میری دعا ہے اللہ سے آپ لوگوں کے لئے تو جو لوگ میرے ساتھ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی کامیاب کرے جو نہیں